پشتوں میں ایک مثال ہے جس ما پی شو ماتا میاؤ میاؤ جس شہر کے جس کا جس کا اپنا شوہر یہ کہتا ہے کہ میرے تن پر یہ بٹن بھی میرا نہیں ہے افسوس کے ساتھ کہ آج وہ آپ کسی کا نام نہ لیں جی آگر اگر پاکستان کی عوام سمجھتی ہے کہ وہ غدار کون ہیں اگر پاکستان کی عوام سمجھتی ہے یہ ایوان سمجھتا ہے کہ جن ٹکڑوں پر پلنے والے لوگ وہ کون لوگ ہیں جو کھاتے بھی ہیں اور پھر بھنگتے بھی ہیں تو وہ میرا قصور نہیں ہے وہ ان کا قصور ہے کہ اپنے اندر رہیں اپنے اخلاق پر رہیں میں کسی کا نام نہیں لے رہا میں کسی کا نام نہیں لے رہا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ جمہوریت کے پیٹ پر چھرم گوپا ہے یہ وہی لوگ ہیں جو جمہوریت کے نام پر مختلف پارٹیوں میں گز کر پل پل کر اتنے درخت بنتے ہیں پھر اس کے بعد ایسی عوام کے سندھ کے لوگوں کیا سندھ کے عوام بھول گئے کہ آپ چار سال یہاں بیٹھ کے سندھ کے نام پر جو مزے لے رہے تھے کبھی آپ کے موہ سے سندھ نکلا کبھی آپ نے سندھ کے لیے کوئی بات کی نہیں آج پھر امران ڈوس بن کر یہاں پر وہی ایجنڈا آپ چلا رہے ہیں تو انشاءاللہ جس طرح سندھ کی عوام نے آپ کو ریجٹ کیا ہے اگلے فیز میں بھی انشاءاللہ جیئے بہت شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ میں لوکل بارڈیز الیکشن ون کیا ہے اور وہ ون جو کیا ہے اس کی بنیاد عوام کے اندر مقبولیت ہے وہ ون جو کیا ہے وہ جیت کا نشان تیر ہے افسوس کے ساتھ جی شازیہ مریض صاحبہ بہت شکریہ ڈیپیٹی سپیکر صاحب میں چاہا نہیں رہی تھی کہ اس موضوع پہ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئمن جناب علاب البٹوزرداری صاحب نے بڑی اچھی مفصل بات کی اور انہوں نے کوئی انگلی نہیں اٹھائی کسی پر انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ٹریک ریکرڈ ہے اس ملک میں جمہوریت کے حصول اور جدوجہد کے حوالے سے اس پر بڑی موضوع بات کی تھی اور میرا خیال ہے وہ تمام باتیں جو تھی وہ تاریخ کا حصہ ہیں انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی جس سے کہ کسی کی کوئی دل آزاری ہو اس ملک نے کالا دور دیکھا ہے اس ملک نے ڈکٹیٹرشپ برداشت کی ہے اس ملک کے لوگوں نے بہت تکلیفیں جھیلی ہیں جمہوریت کے تسلسل اور اس کی بہالی کے لیے اس ملک کے اندر اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسی جماعتیں جس کا نام سر فیرست ہے اس تمام جدوجہد کے اندر الیکشن ہمارے لئے بہت اہم بہت امپورٹنٹ پروسس ہے جو جمہوریت کے جو ایک جو بنیاد ہے یا جمہوریت کا جو حسن ہے اس میں یہ بہت ضروری ہے so we as a party we strongly believe کہ democratic process مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک free fair elections transparent طریقے سے نہ ہوں اور یہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر میری جماعت کا کوئی شخص مجھے election process میں خرابی یا دھاندلی کرتا ہوا خود دیکھے گا میں اس کو اپنے ہاتھ سے باہر کروں گا میرا خیال ہے کوئی لیڈر اتنی بڑی بات نہیں کرتا لیکن آج جو سندھ کے local bodies کے first phase کے elections کے نتائج آنے کے بعد ہارنے والوں کی طبیعت خراب ہوئی ہے وہ سمجھ ہمیں آ رہی ہے ان کی جو بیان بازی ہے جو fact سے ہٹ کر ہے سر میں اس لیے یہ بات میں آپ کو بڑے اتمنان سے بڑے اعتماد سے کہتی ہوں میں election لڑتی ہوں سر سانگھڑ سے میرا مقابلہ ہوتا ہے نہ صرف اپنے مخالفین سے بلکہ ایک ایسے mindset سے جو پچاس ساٹھ سال سے لوگوں پر قابض تھا ان کو جس دن جس دن وہاں عوام کے vote کا نتیجہ people's party کی جیت کی شکل میں آیا لوگوں نے وہاں خوشیاں منائیں کہ آج ہمیں آزادی ملی ہے سر ایسے ایسے علاقے no go areas بنائے گئے تھے اور جو اجارہ داری قائم کی گئی تھی وہ کسی کی support سے بھی شاید قائم کی گئی تھی اب وہ support انہیں حاصل نہیں لیکن اس کے نتیجے میں جو first phase local bodies کا ہوا اور میں آپ کو میں آپ کو اگر آپ کہیں گے time دیں گے میں آپ کو ویڈیوز لا کے دکھاؤں گی اپنے حلقے کی جہاں ایک خاتون خاتون پہلی مرتبہ ایک ایسے علاقے سے کھڑی ہوئی جہاں تصور نہیں تھا وہ people's party سے کھڑی ہوئی جی ڈی اے کا ایک امیدوار آتا ہے عورتوں کے کپڑے پھاڑتا ہے ballot papers اٹھا کے بھاگتا ہے میرے پاس ویڈیوز ہیں کہ ہمارے زلے کا صدر people's party کا گاڑی میں بیٹھا ہے اس کی گاڑی پر حملہ ہوا ہے انتظامیہ جاتی ہے یہ تمام چیزیں روکنے کے لیے انتظامیہ کی گاڑی کو مارا جاتا ہے میں دہائیاں نہیں دوں گی کیونکہ یہ یہ لمحے فکریہ ہے پورے ملک کے لیے کہ اس طرح کا election واقعتاً نہ ووٹر کے لیے encouraging ہے نہ election میں کھڑا ہونے والے شخص کے لیے encouraging ہے لیکن ہمیں میدان چھوڑ کے بھاگنا پسند نہیں ہے ہم اسی میدان میں گئے جہاں ہمارے ورکروں کو زدو کوب کیا گیا جہاں خواتین کے کپڑے بھاڑے گئے جہاں گرمی کی شدت کے باوجود ووٹروں کی لائن کو اندر پولنگ سٹیشن میں جانے سے روکا گیا ہم اس لیے دعائی نہیں دیں گے ریپی سپیکر صاحب میں میری بات کریں شکریہ جی وائنڈ اپ کریں کیونکہ ہم وہ جماعت نہیں تھے جنہوں نے election کی مخالفت کی یہاں وہ جماعتیں ہیں جنہوں نے کہا election نہ کرائے جائیں election کا date announce ہوا وہی گرمی ہم نے بھی برداشت کرنے تھی وہی گرمی دوسری لوگوں نے بھی کرنی تھی ووٹروں نے کرنی تھی سب سے بڑی بات election commission نے ایک date دے دی ہم چلے گئے election کے لیے اب چونکہ result ان چند لوگوں کی پسند کے نہیں آئے جنہیں عادت ہے جنہیں عادت ہے اپنے طریقے سے فیصلے کروانے کی تو انہیں اچھا نہیں لگ رہا لیکن سر اس floor پر as a parliamentarian i would like to state کہ جو first phase local bodies سندھ میں ہوا ہے باوجود باوجود پاکستان people's party کو آپ مہش ملانی اثر پارکر سے بیٹھے ان سے پوچھ لیں یہ خرشید جنہیں جو لڑکانہ سے ہیں پوچھ لیں کہ کتنا سمود رہا ان کے لیے لیکن عوام نے ووٹ ڈالا people's party کو اور people's party کامیاب ہوئی اسی election کے process میں جہاں سب کو حصہ تھا کہ وہ بھی آئیں لیکن اگر آپ کے یہی اعمال اور افعال اوسامہ محترمہ کا مائیک کھولیں سر لیکن اگر اگر اس فورم پہ میں نے بھی تو آکے یہ نہیں کہا نا کہ دھنڈورہ پیٹا کہ جی میں اتنے ووٹ لے کر جیت گئی میرے ہلکہ جیت گیا میرا میرا ڈسٹرک جیت گیا یا کوئی اور ہم نے یہ آکے تعلیہ نہیں آپ لوگوں سے بجوائیں اپنی جماعت کو یہاں پہ ہم نے یہاں پہ ڈھول شادیاں نے لیکن اگر ایک ریزلٹ آیا ہے کوئی جیتے گا کوئی ہارے گا آپ اپنی غلطیوں پہ غور کریں آپ نے کیا غلطیاں کی ہیں آپ نے عوام کا اعتماد کیوں نہیں جیتا آپ چند لوگوں کی سپورٹ پہ ہر وقت election جیتنے کی خواہش پوری نہیں کر سکتے ہمیشہ آپ کو ووٹ عوام دے گی تو آپ عوام میں جائیں ان کی خدمت کریں ان کا اعتماد حاصل کریں اعتماد جیتیں اور پھر ووٹ لیں بہت شکریہ سر جی اسامہ قادری صاحب بہت بہت شکریہ جنابی سفیکر مجھے بہت